بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین آج الحمدللہ ہم حضورت اللہ محر الملت جانشین امیر الملت حضرت قبلہ پی سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برقاتل ملالیہ کی حکم کی تعمیر کے طور پر میں حاضر ہوا اور شاہ صاحب کی خدمت میں شاہ صاحب قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور فتن میں یہ جو ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں جو جسارت کی گئی اور جو گستافی کی گئی اور پھر اس کے مقابلے میں جو الحمدللہ شکر الحمدللہ نمائندہ علماء اہل سنت جو ایک طرف ہیں جن کا موقع ہے کہ یہ غلط کہا گیا ہے اور اس پر توبہ اور رجوع ہونی چاہیے تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں بھی اور ہم سب اسی موقع میں وہ رمائے اہل سنت کے پیچھے کھڑے ہیں اور نوکری کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز سے اور قبلہ شاہ صاحب کی سربراہی میں آپ کی قیادت میں جو اللہ نے اور سیدہ پاک نے جو اپنی اولاد کو چمع ہے اس موقع سے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آج خواجہ دائمہ حضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشلیم حضور قبلہ کی سیدہ حیدر شاہ صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ادوار کو یعنی بارہ جولائی کو بڑی عظیب الشان شانے سیدہ ظاہرہ کانفرنس ملقب کر رہے ہیں حضور خواجہ دائمہ حضوری قصوری کی بارگاہ میں ہی مہاں پر قصور شریف میں تو اس کی دعوت بھی حضور قبلہ کو صدارت کی دینے کے لیے تشریف لائے تھے حضرت تو حضرت بھی چند کلمات کے سوالے سے بیان فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لوگ میر الملک بیو منور حسین جماعتی صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں کہ قبلہ نے ہماری سر پرستی فرمائی اور یہ اشرفہ سب جلالی کے خلاف جو ہوا اس پہ آپ سب سے جو ہے آگے نظر آئے حضور نبی پاک کا صدقہ قبلہ کو اللہ سیتن رسیب علی اور لمبی عمر اطاف فرمائے اور ہم قبلہ کے انشاءاللہ تعالی ساتھ ہیں اور حضور نبی پاک کا صدقہ کیونکہ بی بی پاک ہماری جد ہیں اور ہم ہماری جد کے بارے میں کوئی بات کرے تو اشرفہ سب جلالی اپنی ماں کو پاکیزہ کہتا ہے اور ہماری جد کے بارے میں وہ ایک بی بی پاک خطا پر تھی یہ ہم لوگوں کی جملہ برداشت نہیں اور قبلہ کے ساتھ ہیں ہم اور انشاءاللہ تعالی اشرفہ سب جلالی کے ساتھ اور اسی کا شگیت حامد سلطانی جسے حضورت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں مستاخی کی یہ ایک ہی پلیٹ فارم کے بندے ہیں ایک اشرفہ سب جلالی اور شگرد جو ہے وہ حامد سلطانی اور ان دونوں نے اتنی عظیم بارگاہوں میں اور اتنی عظیم ہستیوں کے بارے میں یہ بات کہی اور ہم لوگ قبلہ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور اشرفہ سب جلالی کے ساتھ ہم لوگ لا تعلقی کا اور حامد سلطانی اس سے تو بلکل ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی ان دونوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور انشاءاللہ قبلہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے تمام مریدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بخشش کی وہ اللہ سے امید نہ رکھے جو عالم حمد کا وقعار نہیں سب سے پہلے میں حضور جانشین امیر ملت حضرت قبلہ پیر مرمول سینجم آتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس پاک معاملے میں سب سے آگے نظر آئے دوسری بات سب سے بڑی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ قبلہ منبر شاہ صاحب جو ہیں وہ روافض اور خوارج کا خاتمہ کر رہے ہیں اس بات میں بھی تمام امت مسلمہ متفق ہے جلالی نے جو یہ برا عمل کیا اس پر ہم پر زور اس کی نظمت کرتے ہیں اور جو قبلہ پیر منبر سینجم آتی شاہ صاحب نامت برکاتم العالیہ نے جو رول ادا کیا اور ان کے ساتھ اتنے بھی مشائق ہیں علماء اکرام ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتی ہیں اور میں حوالی لکھا دربارِ آلیہ تحریہ چشتیہ کی طرف سے میں ڈاکٹر جلالی ان کے تمام گروپ سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اور قبلہ پیر منبر سینجم شاہ صاحب نماتی کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کعوش کو قبول فرمائیں اس سے پہلے کہ قبلہ میرے الملت سے ہم دعا کی درخواست کریں یہ ضروری ہے یہ کہنا کہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ یہ ہمارا پیارا بطن کسی طور پر بھی کسی فرقہ واریت کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمیں امن کی فضاء کو برقراب رکھنا ہے اور اسی کوشش میں تمام نماندہ اہل سنت جو علماء ہیں وہ اس میں کوشاں ہیں قبلہ پیر صاحب کی قبلہ میرے الملت کی سربراہی میں اور قیادت میں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پھر قواریت کا خاتمہ ہو اور یہ دروازہ جو ان مقدس زبات مقدسہ کے لیے گستاخی کا اور خطاؤں کا سیکسرہ جو شروع کیا گیا ہے اس دروازے کو بند ہونا چاہیے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارا ہم متحمل بھی نہیں ہو سکتے ہیں اس کے تو میں اس حوالے سے بھی قبلہ حضور میرے الملت کی بارگاہ میں دعاؤں کی بھی درخواست کرتا ہوں اور ان کو حضور تبریغ پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے اس حوالے سے جو قدم اٹھایا ہے یہ اس وطن کی جو ام کی فضاء ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بڑا اہم قدم حضور دعا فرمائے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد مبارک وسلم اللہ اللہ پاک پیر صدی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب کا آنا اور تسلیم بائی کا یہاں آنا مقبول و مذہور پانا اور سجدہ بھی پاک کے درخی گدائی کے سلسلہ میں یہ جو خدمات سے انجام دے رہے ہیں یہ نوکلی پیش کر رہے ہیں اپنے محبوب کے صدقے سے ان کی اس حضرت کو سجدہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں مقبول و مذہور پانا عجر کسی اور برکتے نصیف پانا دین و دنیا کی نعمت سے معلومات پانا پریال اللہ پاک پیر صاحب جو سجدہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کانفرنس کا احتمام کر رہے ہیں اس میں مزید برکتیں اتاق بانا ان کی والدہ کو صحت و تنسلز زندگی اتاق بانا ان کے آسانے کے فیضان کو جاری و ساری فرمانا سحر فسر یا الہی اکلاللہ صاحب محمد سیدر برار نبی جلو یا اللہ پاک پاکستان کو استحقان و سالمیت اتاق بانا نیک صالح ایمان دار غیرت و اندر قیادت نصیف پارا صلی اللہ تعالی علیہ رسولی و خیر خلق ابن الرشیر محمد و عالی علی و صاحب احمد احمد احمد